اسلام علیکم ناظرین آج ہم اپنی ویڈیو میں بالا ہاتون کے ٹاپ سیکس مدبرانہ اور تنظیر جوابوں کے متعلق بات کریں گے ویسے تو بالا ہاتون اپنے صبر اور اپنی رحمدلی کی وجہ سے کافی مشہور ہیں مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ بالا ہاتون کو کبھی غصہ نہیں آیا یا پھر کبھی کسی پر برہم نہیں ہوئی یا پھر کبھی انہوں نے ایٹیٹیوڈ نہیں دکھایا ویسے تو بالا ہاتون زیادہ تر خاموش رہتی ہیں یا پھر صبر اور تحمل سے کام رہتی ہیں یا پیار اور محبت سے بات کرتی ہیں مگر ایسے وقت بھی آتے ہیں جب بالا ہاتون بھی ایٹیٹیوڈ دکھاتی ہیں اور وہ یہ یاد دلاتی ہیں کہ ہاں وہ بھی ایٹیٹیوڈ دکھا سکتی ہیں اور وہ بھی ہر کسی کو ایک حد تک برداشت کر سکتی ہیں اور جب وہ حد ختم ہو جاتی ہے تو یقین ان بالا ہاتون بھی اپنی دوست کی پیروی کرتی ہوئی یعنی کہ ملہون ہاتون کی پیروی کرتے ہوئے ایسے جواب دیتی ہیں کہ لوگ بھی حیران ہو جاتے ہیں اور وہ جان جاتے ہیں کہ ہاں یہ ملہون ہاتون کی ہی دوست ہیں ہم اس سے بھی ایٹیٹیوڈ کی توقع کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم اسی طریقے کے کچھ ایٹیٹیوڈ والے جوابوں کے متعلق بات کریں گے تو اب سب سے پہلے ہم آتے ہیں نمبر سکس کی طرف جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آغاز میں آئیگل ہاتون بالا ہاتون کو ملکل پسند نہیں کرتی تھی کیوں کہ عثمان غازی سے شادی کرنا چاہتی تھی جبکہ عثمان غازی بالا ہاتون سے شادی کرنا چاہتا تھا تو اس وقت ان دونوں کے درمیان چھوٹی موٹی چملکش جاری رہتی تھی جس کی وجہ سے ایک دفعہ بالا ہاتون نے آئیگل ہاتون کو ایسا جواب دیا کہ آئیگل ہاتون بھی بیچاری پرشان ہو گئی اور خاموشی سے کھڑی بس سنتی ہی نہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ جواب کیا جاتا ہے اب ہم آتے ہیں نمبر فائف کی طرف جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ علی شاربے جو کے بعد میں آئیگل ہاتون کا شہر بنا تھا اور پھر عثمان غازی نے اس کا سر اڑا دیا تھا وہ غاز میں بالا ہاتون کو پسند کرتا تھا اور وہ گھٹی انسان کئی بار اس طرح کی چالے بھی چلتا تھا کہ کسی طرح وہ بالا ہاتون کا دل جیتے اور وہ ان کے سامنے نیک بننے کی بھی کوشش کرتا تھا جبکہ دل سے تو وہ ایک شیطان کی طرح تھا مگر ایک بار اس نے اسی طرح بالا ہاتون کو چھیڑنے کی کوشش کی تھی تو بالا ہاتون نے بھی اسے ایسے جواب دیا کہ بغیر ہپڑ مارے ہی اس کی موہ پر ایک تماشا سا لگا تو وہ جواب کیا تھا آئیے دیکھتے ہیں تو یقیناً آپ کو یہ دیکھ کے مزا آیا ہوگا مجھے تو کافی مزا آیا تھا علی شاہر بے کو بالا ہاتون نے اپنی اوقاش یاد دلائی تھی جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سوفیہ جو تھی وہ عثمان غازی کی جانی دشمن تھی اور اسی وجہ سے وہ بالا ہاتون سے بھی نفرت کرتی تھی کیونکہ وہ شیخ عدبالی کو قتل کرنا چاہتی تھی تو اس نے شیخ عدبالی کے بہت سے ساتھیوں کو قتل کیا تھا بالا ہاتون کو بھی بہت زیادہ تکلیف پہنچائی تھی تو ایک بات جب وہ ان کے قبضے میں آئی تو بالا ہاتون نے بھی اسے ایسی مار لگائی کہ وہ اپنی اوقات میں آگئی اور اسے ایسے جواب دیئے کہ وہ بس حیران ہو کر دیکھتی ہی رہے گی تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ جواب کیا تھا برای چاہتی زیادہ شیخ عدبالی گزاء ویبقی جان زیادہ ییچ لے کشinterest باشتر ریusive گیل دی evaluations ج Somehow oudun لیا لین اب آپ آتے ہیں نمبر تھری کی طرف جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بالا ہاتون اور محلون ہاتون شروع سے ہی دوست نہیں تھے کبھی کبار ایسے معاملات یا ایسے موقعات آتے تھے جب بالا ہاتون اور محلون ہاتون کی درمیان غلط فیمیاں پیدا ہو جاتی تھی اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑنا شروع کر دیتی تھی اسی طرح ایک بار محلون ہاتون اور بالا ہاتون کے درمیان یہ چپلش جاری تھی کہ اس دران محلون ہاتون کو بالا ہاتون نے بھی ایک جواب دیا تھا جس کو سن کر محلون ہاتون کو کافی غصہ آیا تھا اور وہ جواب کیا تھا آئیے اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں تم بھی شیوارتر بند بابن ہاتون اب آتے ہیں نمبر ٹو کی طرف ویسے تو آپ ایک ہاتون کو جانتے ہیں ساری فساد کی جڑ یہ خاتون حضل ہاتون جو دندار صاحب کی قتل کی وجہ بھی بنی اس کا ہمیشہ کا ایک تکیہ کر رام تھا اہ دندار بے اہ دندار بے اور یہ خاتون ہر وقت اسی تلاش میں رہتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح یہ بالا کو تکلیف پہنچا سکے اور اس بان کسی دوسری خاتون سے شادی کرے اور پھر وہ اس خاتون کو اپنے لیے اپنے مقصد کے لیے استعمال کریں تو ایک بار اس نے اسی طرح بالا ہاتون کے ساتھ علجنے کی کوشش کی تو بالا ہاتون کا بھی صبر ختم ہو گیا تو بالا ہاتون نے بھی اسے ایسا جواب دیا کہ اسے پتہ چل گیا کہ مجھے عثمان غازی کی خاتون بالا ہاتون سے نہیں علجنے چاہیے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ جواب کیا تھا و Vie три بارسیت جنین ہے تو برseyان اوڈ Brendی رجز ڈمی سی بیناہem چیز risks بیو Poland ایسا رقی کرداتا بازم ڈیو پیدھر تو بارسی طرح ڈا بعد کردی بهدی طرح brز ڈیوضا پراچه پیش ڈگیولو اشی طرح بی بیو هاتون آتے ہیں نمبر ون کی طرف آپ لوگ جانتے ہیں کہ سلجوکی سلطنت کی سب سے تیز طرار عورت والدہ سلطان اسمحان سلطان نے آغاز سے ہی بالہ ہاتون اور ملہون ہاتون کی بہت بیزتی کی تھی ویسے تو ملہون ہاتون نے بھی اسے بہت سے جواب اور بہت سے ایسی باتیں کی تھی جس کی وجہ سے اسے اپنی عقا یاد تھی مگر پھر ایسا لہما بھی آیا جب بالہ ہاتون کو بھی اسے اپنی عقا یاد دلانی پڑی اور اس نے اسمحان سلطان کو ایسے جواب دیئے کہ اسے بھی پتہ چل گیا کہ وہ سلطانہ تو اپنے محل کی ہے وہ عثمان غازی کے علاقے میں آ کر عثمان غازی کے ہی گھر میں بیٹھ کر اس کی بیزتی نہیں کر سکتی تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ جواب کیا تھا تو یقیناً آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کر مزا آیا ہوگا بالہ ہاتون کے یہ اٹیٹیوٹ سے بھرے ہوئے جواب سن کر بھی مزا آیا ہوگا میں نے تو جب یہ جواب سنے تھے تو مجھے بھی بہت مزا آیا تھا امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر تو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ اپنا دھیان رکھئے گا اور میرے ویڈ چینل پر آنے کا آپ کا شکریہ اللہ حافظ